وہ سرورِ کشورِ رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کی سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سفرِ معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اپنے اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پچھلے سلسلے میں ہم نے میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نصیب ہوئی کیوں عطا کی گئی اس میں کیا حکمتیں ہیں اس حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سلسلے میں شامل کی تھیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج عطا کی گئی اس کی بعض حکمتیں اور بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا کرنے کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمام کی تمام مخلوق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت یعنی آپ کا سردار ہونا تمام کے اوپر آپ کا مقدم اور آپ علیہ السلام کا تمام سے افضل ہونا سب کے اوپر ظاہر ہو جائے ایک تو اس کی جو صورت ہے وہ یوں بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام کو میراج کا جو موجزہ عطا کیا گیا وہ مخلوق میں سے کسی کو موجزہ ایسا نہیں دیا گیا کسی نبی علیہ السلام کو ایسا موجزہ عطا نہیں ہوا اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی تمام مخلوق کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام کی تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے ذریعے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان تمام علیہ السلام کے اوپر آپ علیہ السلام کا مقدم ہونا تو ان تمام کا امام اور پیشوا ہونا یہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ آگے سلسلے کے اندر آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے سفر مراج میں دو مقام پر امامت کروائی ایک بسید اقصہ میں جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو آپ علیہ السلام کو اپنا امام بنا کر ان انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام ہم تمام سے افضل ہیں ہمارے پیشوا ہیں اور دوسرا مقام کہ جب آپ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے تمام کے تمام فرشتوں کی امامت کروائی اس میں بعض انبیاء کرام جیسے نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے تو ان فرشتوں کی امامت کروا کر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اہل آسمان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس سے مراج کی ایک حکمت یہ واضح ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے آگے حکمتیں بیان کرنے سے قبل میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات وارد ہو جائے تو اپنی اقل سے زیادہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کے اوپر اعتماد کرے گا اور اسی پر آمن نہ صدق نہ وہ کہے گا ہوتا یہ ہمارے یہاں عمومی طور پر کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی کہ جو جس کی حکمت واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہوتی کہ اس کے اندر کیا حکمتیں بہت سارے آقام شریعہ ہوتے ہیں کہ جن کی حکمتیں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہوتی تو کئی لوگ ان حکمتوں کے پیچھے پڑے دیتے ہیں کہ جی یہ بات کیوں ہوئے یہ بات کیوں ہے تو ہمارا دیکھیں اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاں جو چیزیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کے اوپر اعتماد کر کے اس پر پختہ ایمان لے کر آئیں گے پھر آگے کی جو حکمتیں ہیں اگر علماء کے کلام سے ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں بڑی بڑی اچھی بات ہے تاکہ ہمارے اعتماد کے اندر ہمارے یقین کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اوپر اعتماد رکھیں گے آگے کی حکمتیں اگر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتیں تو پھر اس صورت میں ہمیں حکمتوں کے درپے ہونے کی حاجت نہیں ہیں ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں صحبہ اکرام علی مردوان کی اس حوالے سے بہت سارے واقعات احادی سے طیبہ کے اندر موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو آپ نے حجرِ اسود کا بوسا لیا بخاری شریف کی حضیث مبارکہ ہے اور حجرِ اسود کا بوسا لے کر آپ نے کہا کہ اے حجرِ اسود میں اس بات کو جانتا ہوں اِنَّكِ حَجْرُن تو ایک پتھر ہے کہ جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے یعنی تو نفع نقصان نہیں دیتا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا اب اس حدیث کا جو تطیمہ ہے وہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے آپ نے یہ کہا حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یا امیر المومنین اے امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن یہ حجرِ اسود آئے گا اور جنہوں نے اس کا استلام کیا ہوگا بوسا لیا ہوگا یا اس کو چھوا ہوگا ان تمام کے بارے میں یہ حجرِ اسود اس بات کی گواہی دے گا یعنی ان کے حق میں گواہی دے گا اور دیگر احادیثِ طیبہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حجرِ اسود ابتدا کے اندر سفید تھا عبیت تھا پھر یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو گیا تو یہ اس پتھر کا نفع دینا ہے تو حضرتِ عری رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن یعنی اے علی تم نہ ہو یعنی تمہاری وجہ سے ایک بات مجھے درست طور پر معلوم ہو گئی یہاں جو میرا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ کہ اپنے قول سے رجوع کر رہے ہیں لیکن حضرِ اسود کو چومتے وقت آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا یعنی ہماری عقل یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ حضرِ اسود کو کیوں چوما جائے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقے کار ہے تو ہم اس لئے عقل کو ایک طرف رد دیں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہی کریں گے حالانکہ حضرِ اسود کو چومنے کی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں اور وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں حضرِ اسود کو چوما جاتا ہے اور یہ آپ نے سن لیا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکمت بھی بیان کر دی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ حضرِ اسود لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے تو یہ نقصان کو تو دور کرنے والا ہے لہذا متبرک ہوا یہ نفع دینے والا ہے متبرک ہوا تو اس کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے آپ کو سوچ بتانی تھی کہ ہمارے اصلاف کا طریقے کار کیا تھا اسی طرح امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب البدور السافرہ میں حضرتِ عمر صدی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نکل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیثِ پاک بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا اب فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا تو کسی نے وہاں پر موجود شخص نے پوچھ لیا کہ سورج اور چاند کا قصور کیا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیے جائے گا تو حضرتِ عمر صدی اللہ تعالی عنہ جلال میں تشریف لیا ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہیں کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیے جائے گا اور تم پوچھ رہو کہ ان کا قصور کیا ہے حالانکہ دیگر آحادیثِ طیبہ کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سورج اور چاند کو عذاب دینے کے لیے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ یہ جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جو ان کی عبادت کرنے والے ان کی پوجہ کرنے والے ہیں یہ سورج اور چاند ان کو عذاب دیں گے وہاں جا کر عذاب دیں گے اس لیے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا لیکن حضرتِ انس صدی اللہ عنہ کی سوچ کیسی تھی کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا تو پھر اس کے بعد آگے چونچرہ کی حاجت نہیں ہے جو ارشاد فرما دیا آمننا صدقنا ہم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے انبیاء کرام علیہ وسلم کو جو عقل اطا فرمائی ہے وہ تمام مخلوق سے زیادہ عقل اطا فرمائی ہے پوری کی پوری مخلوق مل کر بھی کسی نبی علیہ السلام کی عقل مبارک تک نہیں پہنچ سکتی لہذا ان کا ہر کام یہ حکمت والا ہوتا ہے ان کی ہر بات حکمت والی ہوتی ہے اگرچہ ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے تو اللہ تبارک وطالعہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عقل اطا فرمانے والا ہے وہ خود حکیم ہے اور فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ جو حکیم کا فعل ہوتا ہے حکیم کا کام ہوتا ہے دانا کا کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اگرچہ ہم مختلف کاموں کی حکمتیں بیان کریں لیکن اصل یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اندر ایک بات آگئی ہے تو پھر ہم نے اسی کے اوپر اعتماد رکھنا ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے تو یہ زمن کے اندر ایک بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج عطا کی گئی اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا جس وقت آدم عدا نبینا وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو ان کے اندرمیان فساد کرے گا خون بہائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو آج میراج پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولایا تاکہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا ہے کہ اگر مخلوق کی تمام کی تمام برائیاں ایک طرف ہو اور اس ہستی کی جو بھلائی ہے وہ ایک طرف رکھی جائے تو اس کی بھلائی ان تمام برائیوں کے اوپر غارب آ جائے گی اور فرشتوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنے اور انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے کی حکمت فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج پر بولایا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے آپ علیہ السلام کی جو رفعت ہے آپ علیہ السلام کے جو بلند مقامات ہیں ان پر ہمیشہ سچا پکا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بیان کرتے رینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک وطالع اگر سلسلے کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج عطا ہوئی اس کی حکمتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک وطالع ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرور کشور رسال جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرال ترب تھی سامن عرب کے مہمان کے لئے تھے ملی گے تھے ملی گے تھے